ملٹن میں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں انتخابی اصلاحات کے لیے بنای جانے والی پارلیمانی کمیٹی سے تحریک انصاف کا بائیکارڈ ختم سینیٹر علی زفر کی کمیٹی کے تیسرے اجلاس میں شرکت سیاسی جماعت پر پابندی کا معاملہ ایجنڈے سے نکال دیا گیا اسلامبال سے یہ ریپورٹ دیکھئے رکن قومی اسمبلی اور پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ سردار آیاز صادق سربراہ نے انتخابی اصلاحات سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کا تیسرا اجلاس دھائی گھنٹے تک جاری رہا اجلاس میں تحریک انصاف کے سینیٹر علی زفر نے بزریہ ویڈیو لنک شرکت کی اجلاس کے بعد وزیر خانم ناظر نظیر تارر نے میڈیا سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ الیکشن اصلاحات پر 99 فیصد کام مکمل کر لیا گیا جن نکال پر اتفاق نہیں تھا ان پر بھی اتفاق ہو گیا انہوں نے کہا کہ ایک دو معاملات پر پی ٹی آئی کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا یہ معاملات کترے حساس نہیں کہ انہیں حل نہ کیا جا سکے وزیر خانون نے بتایا کہ سینیٹر علی زفر صاحب نے بھی کہا کہ وہ تجویز دے دیں گے اور وہ ایسے ایشوز نہیں ہیں جو کہ پولٹیکلی کنٹینشس ہیں وہ ٹیکنیکلی اور لیگلی دیکھنے والی بات دیں وزیر خانون نے بتایا کہ سیانسی جوانت پر پابندی کے معاملے کو کمیٹی اجلاس کی ایجنڈے سے نکال دیا گیا